اسلام علیکم فرنس بریڈنگ سیزن شروع ہو چکا ہے اور بہت سے فینسرز کے پاس بریڈنگ آنا سٹارٹ بھی ہو گئی ہے اکثر لوگ کچھ گلتیاں کرتے ہیں جس وجہ سے بریڈنگ ضائع ہو جاتی ہے ویڈیو بہت زیادہ شورٹ سی ہے تو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے برس کا ایک بھی انڈہ ضائع نہیں ہوگا اور ایک بھی بچہ ایکسپائر نہیں ہوگا برس سے اچھی بریڈنگ کے لیے ہم بہت سے اچھے بریڈنگ فارمولاز اور بریڈنگ پوائنٹس کو فالو کرتے ہیں جو ہم اپنی تمام ویڈیوز میں منشن کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی پوائنٹ یا سٹیپ مس ہو جاتا ہے جس ویڈیو سے بریڈنگ کے ادھران مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ بریڈنگ ضائع ہو جاتی ہے فرنس اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹو پوائنٹس بتائیں گے جنہیں فالو کرنے کے بعد آپ کے برس کا ایک بھی انڈہ ضائع نہیں ہوگا اور ایک بھی بچہ ایکسپائر نہیں ہوگا اور آپ کے برس کی بریڈنگ بھی زبردست ہوگی اس ویڈیو میں آپ نے اپنے برس کو کچھ بھی ایکسٹر چیز استعمال نہیں کروانی اور نہیں آپ نے اپنے برس کو کچھ دینا ہے صرف آپ کو میں ایک احتیاط بتاؤں گا جو کہ آپ فالو کریں گے تو آپ کے برس کی بریڈنگ ضائع نہیں ہوگی بلکہ یہ برز جتنے انڈے دیں گے سارے انڈوں سے بچے بھی نکالیں گے اور سارے بچے انشاءاللہ پل بھی جائیں گے تو یہ پوائنٹ ہمارا پانی کے بارے میں ہے جس پر امپلیمنٹ کرنے سے آپ کے برز بیماریوں سے بچے رہیں گے اور بریڈنگ بھی سکسسفل ہوگی جب بریڈنگ سیزن آف ہوتا ہے تو گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے برز کو پینے کے لیے جو پانی دیتے ہیں وہ کھلے اور کچھے برتن میں دیتے ہیں تاکہ برز کو تازہ اور تھنڈا پانی پینے کے لیے مل سکے اور اسی پانی میں برز نہا کر اپنی جسم کی گرمی بھی دور کر سکے لیکن بریڈنگ سیزن میں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح کے پورٹ میں برز کو پانی ڈالنا ہے تاکہ برز صرف پانی پی سکے نہ کہ اس میں نہا بھی سکے اور رات کے وقت برز کے کیج سے پانی اٹھا لیا کریں اور ہر برز کے کیج سے پانی نہیں اٹھانا وہ کون سے برز ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا اگر آپ نے رات کے وقت برز کے کیج سے پانی نہ اٹھایا تو تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی تھنڈا ہو جائے گا اور جن برز کی ایمینوٹی سٹرانگ نہیں ہوگی انہیں تھنڈ لگ جائے گی اور وہ بیمار ہو جائیں گے اگر جب وہ پانی چکس نے پی لیا تو وہ بھی بیمار ہو کر ایکسپائر ہو جائیں گے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن برز کے نیچے بچے نہ ہوں ان برز کے کیج سے پانی اٹھا لینا ہے اور صبح کے وقت نیم گرم پانی آپ نے ان برز کو پروائیڈ کرنا ہے اور جن برز کے نیچے چکس ہوں ان کو آپ نے اس طرح کا پورٹ لگا کر دینا ہے اور یہ کسی بھی عام برز شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور یہ پورٹ اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ برز اس میں نہائیں گے نہیں اور اکثر برز کی حیبٹ ہوتی ہے کہ وہ پہلے دانہ کھاتے ہیں پھر پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے چکس کو فیڈ کرواتے ہیں اور اگر آپ کے شیڈ کا ٹمپریچر کنٹرول ہوگا تو آپ کے برز کا پورٹ کا پانی تھنڈا نہیں ہوگا بلکہ وہ تازہ رہے گا اور آپ کے برز کو اسے تھنڈ نہیں لگے گی کوشش کر کے برز کے شیڈ یا آویری کا ٹمپریچر 25 سے 30 ڈگری تک رکھیں اگر شیڈ کا ٹمپریچر 25 سے کم ہوتا ہے تو پانی تھنڈا ہوگا اور شیڈ میں تھنڈ بڑھ جائے گی اور برز دسٹرب ہوں گے جس کی وجہ یہ بنے گی کہ برز پانی پی کر بیمار ہو جائیں گے اور برز ایکسپائر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا تو ویڈیو میں آگے جائنے سے پہلے ہماری یوٹیوب کی چھوٹی سی فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بلکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ انہ والی کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹائم پہلے ملتی رہا کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ اچھی کوالیٹی کے برز کم قیمت میں خریدنا چاہتے ہیں چاہے وہ اور لب برز ہوں رنگ نیکو پہاڑی ہو جاوہ فنچیز ہو برجز کی کوئی بھی موٹیشن ہو ہمارے یہ دوسرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کا لنگ آپ کو کمنٹ بوکس کے فرسٹ کمنٹ میں مل جائے گا اس ویڈیو کے مین پوائنٹ کی بات کی جائے تو آپ نے دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے یا تو برز کے شیڈ کا ٹمپریچل کنٹرول رکھیں یا پھر برز کے کیج کا پانی ٹائم پر چینج کر دیں تاکہ بریڈنگ کے دوران برز کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ ہو اور نمبر دو پر آپ نے برز کو تھنڈی ہوا لگنے سے بچانا ہے آپ کے برز کو تھنڈی ہوا ڈریکٹلی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ اس سے برز کو زکام ہوگا دوز موشن اور بخار بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر رات کے وقت اور صبح کے وقت کی تھنڈی ہوا برز کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور اکثر برز اسی ٹائم کی ہوا لگنے سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور اگر یہی ہوا چکس کو لگ جائے تو وہ بھی مر جاتے ہیں تو آپ نے ان چھوٹے پوائنٹس کو لازمی فاکس کرنا ہے کیونکہ انہی چھوٹی چھوٹی لاپروائیوں کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اگر آپ کے برز بریڈنگ نہیں کر رہے تو آپ رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اگر آپ نے کوکٹل رکھے ہیں اور وہ بریڈنگ نہیں کر رہے تو آپ لیفت والی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے برز کروس ہو چکا ہے لیکن فیمیل انڈو پر ہے یا نہیں یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اوپر والی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں فرنڈز آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی تو ویڈیو کا لائک زرور کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ